سٹوڈینٹس آج ہم بسکس کریں گے ٹائپ آف لینکیج لاسٹ لیکچر میں آپ نے دیکھا کہ لینکیج کیا ہوتا ہے کروموسوم تھیوری آف لینکیج کیا ہے اس کے کون کون سے بیسک فیچر تھے لینکیج کے معطیم سے ہم نے یہ دیکھا کہ دو پرکار کے جین ہوتے ہیں لینکڈ جین اور ان لینکڈ جین ان کے بیچ میں آپ نے ڈیفرینس کیا پھر لینکیج کن کن فیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے اور پھر لینکیج کی کیا ایمپورٹنس تھی آج کا ہمارا ٹوپک رہے گا ٹائپ آف لینکیج تو ٹوپک ہے یہ لکھیں گے ٹائپ آف لینکیج یہ بھی کافی ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے اور وہی جو لینکیج ہم نے کل کیا تھا یا اسی کا جو ریمینک پارٹ ہے وہ ہم بسکس کریں لینکڈ جین دو تریقے کا ہوتا ہے دو ٹائپ کا نمبر ایک کمپلیٹ لینکڈ اور نمبر دو کمپلیٹ لینکیج دو تریقے کا لینکیج ہے کمپلیٹ لینکیج اور انکمپلیٹ لینکیج پہلے ہے کمپلیٹ لینکیج جو لینکڈ جین ہے جو گروپ آف جین ہے یا جو وہ جین جو ایک ہی کرونو سم کے اوپر ہے سیم کرونو سم کے اوپر ہے اور وہ پی ڈی در پی ڈی ایز جاتے رہتے ہیں الگ نہیں ہوتے کیونکہ ان میں کروسنگ پہوڑ نہیں ہوتا کمپلیٹ لینکیج اور وہ جین جو گروپ آفیigu ورمان سوم اینڈ ڈو نو شو اینی کروسیم اوبر ڈو نوشو اینی کروسیم اوبر کروسیم اوبر کوئی لیمت پر پٹ آتا ہے یہاں بھی ہی تھوڑا سا ڈسکس کریں گی کروسیم اوبر کا مطلب ان میں کسی جب گمٹ بنتے ہیں تو میوسیس ہوتا ہے اور جب میوسیس ہوتا ہے تو کروسیم اوبر ایک فیز آتی ہے جس میں میوسیل ایکسینج ہوتا ہے سیگمنٹ اوپ نون سیسٹر پرومیٹیل کا بیٹے پلسون وادے اوشیٹوپی کو ایک بار جرور آنکھوں سے نکال دیں دیکھیں کی کیا ہے ہمیں یہ بتایا گیا ہے یہ جب ایک ہی کروسیم کے اوپر ہوتے ہیں سیو کروسیم کے اوپر ہوتے ہیں اور کسی پرکھا کی کوئی کروسیم اوبر شو نہیں کرتے ان انہیری فروم ون جنریشن فروم ون جنریشن یعنی کہ پیرنٹس تو نیکسٹ جنریشن نیکسٹ جنریشن یعنی کہ پروزینی پروزینی کے اندر یہ چلے جاتے ہیں without without being separated without being separated بینا الگ ہوئے یہ چلے لکھتے ہیں اور شو نہیں کرتے یہ کمپلیٹ لینکیج کی پیچھا کمپلیٹ لینکیج ہے کمپلیٹ لینکیج لینکیج کی پیچھا کمپلیٹ لینکیج کمپلیٹ لینکیج ہی بنیں گے تو یہ جو لینکیج ہے یہ اس کی کیا ہے خاص بہتچان اب دوسری بات جو لینکیج ہے وہ ریل ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ سب ایک اندر لینکیج دیکھنے کو ملتا ہے بہت ریل سٹارٹ رہا کہ یہ بھی خاص بات کمپلیٹ لینکیج کمپلیٹ ویسے جو لینکیج ہوتا ہے بہت کمپلیٹ لینکیج اس ریل بہت کم دیکھنے کو مکتا ہے کمپلیٹ لینکیج پھر بھی جیسے جیسے میل رسو فیلانا اس کے اندر کمپلیٹ لینکیج کو دیکھا گیا جو میل رسو فیلانا ہے شو کمپلیٹ لینکیج شو کمپلیٹ لینکیج جو میل رسو فیلانا ہے وہ کمپلیٹ لینکیج شو کرتا ہے اگر ہم میل رسو فیلانا کے اندر اس کی آنکھوں کا کلر اور موارے ونس کا اگر سائج نے تو ہم اس کو پروو بھی کر سکتے ہیں جیسے ایکجمپل کو کمپلیٹ لینکیج یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اب اس کو دیا سے دیں کمپلیٹ لینکیج کمپلیٹ لینکیج کا ایکجمپل تو جیسے آئی کلر اینڈ آئی کلر اینڈ بوڈی فون آئی کلر اینڈ بوڈی فون این میل رسو فیلانا میل رسو فیلانا کے اندر ٹریٹ لے رہے ہم آئی کلر اور بوڈی فون تو اس کو اب برو کر کے دکھائیں گے اب میں نے پہلے بھی بتا تھا جیسے ہم نے جب لینکڈ جیم کیے تھے تو لینکڈ جیم کا مطلب لینکیج شو کرنا وہ ایک ہی کورونا سوم کے اوپر تھے تو اس میں ٹیسٹ پروس ریشو ہماری کیا ہی تھی ون اس ٹو ون اور جو ڈائی ہائیبرڈ جو ریشو تھی وہ کیا ہی تھی تھری اس ٹو ون اگر اس لینکیج میں اس ایکجمپل میں تھری اس ٹو ون تو آجائے ہماری ٹائی ہائیبرڈ ریشو اور ٹیسٹ پروس ریشو اگر آجائے ون اس ٹو ون تو اس کا مطلب یہ کمپلیٹ لینکیج ہے تو دیکھو جیسے یہ والا ہے ایکجمپل کمپلیٹ لینکیج کس کے اندر ہے میل روسو فیلنہ کے اندر اور کونکون سے ٹریٹ لیے ہیں یہ والا یہ ٹریٹ لے کے اس پہ کام کیا گیا ہے تو میں دیکھتا ہوں جیسے آپ پیرنٹس تو میل اور فیل میل ٹھیک ہے میں نے دیا آپ پیرنٹس میں جیسے آپ فیلنہ ٹائپ فیلنہ ٹائپ کیا دیا آئی ریڈ آئی نورمال ون نورمال ون تو اب یہ سی بوڈی فرم کی جگہ ہے دیکھتا ہوں ونگز فرم ونگز فرم بوڈی فرم کی جگہ ہے کیا چینج کریں گے تھوڑا سا ونگز فرم ہم کونکون سے کریٹر میں رہے ہیں آئی کنر اور ونگز فرم تو میں نے میل کا کہہ دیا ریڈ آئی ہے اور نورمال ونگ یہ آئی تو اس کا کہہ دیا پل آئی ویسٹیجیل ونگ پرپل آئی ویسٹیجیل ونگ اس میں کیا لیے ہے ریڈ آئی نورمال ونگ اور اس میں اس کا ریسیسیو ہے پرپل آئی ویسٹیجیل ونگ یہ ہومو جائیگس ڈومیننٹ ہے وہ ہومو جائیگس ریسیسیو ہے ٹھیک ہے جی نوڈ آئیگ جی نوڈ آئیگ ریڈ آئیڈ نورمال ونگ تو اس میں دیئے ہم ر مطلب ریڈ ن مطلب نورمال تو ریڈ آئیڈ نورمال ونگ تو ہم نے میلوادے میں دیئے ہیں اور ان کو سمول کریں گے پرپل آئی ویسٹیجیل ونگ سمول سمول آر سمول این کس کو ریپریزنٹ کریں گے پرپل آئی ویسٹیجیل ونگ کس کو ریپریزنٹ کریں گے ریڈ آئی نورمال ونگ گمت آر این الگ آر این الگ اس کے دیون جہیں گے الگ یہ دونوں سمول والے ہیں یہ دونوں الگ فرٹیلائیجیس فرٹیلائیجیس آر این کپیٹل آر این سمول آر این کپیٹل آر این سمول اس میں بھی آر این کپیٹل آر این سمول اور اس میں بھی آر این کپیٹل آر این سمول یہ بار بار پنا چکے اب یہ ایپ ون جنریشن کیا ہے یہ ایپ ون جنریشن یہ ایپ ون جنریشن ہے ایپ ون جنریشن میں ہنڈر پرشینٹ انڈیویجول ہنڈر پرشینٹ انڈیویجول ہیو 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 دیکھو یہ ہائیبرید ہے یہ کپیٹل نہیں سمول تو ریڈ آئی ہے اور نورمل ہیں نورمل ہیں جو ایپ ون جنریشن ہے اس میں ہائیبرید آئے ہیو 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 ہنڈر پرشینٹ کیا ہے آر ہائی بریڈ ہنڈر پرشینٹ کیا ہے ہائی بریڈ تو ہم ہنڈر پرشینٹ اور ونگز کا فون لے کے میل روس فیلا کے اندر کمپریٹ لنکیز کو شو کرنا ہے تو اپنے میل کو ریڈ آئی نورمل ونگز یہ ہم جائیبرید دومینیٹ ہے پیٹل میں دینے ہیں سمول میں یہ ہم جائیبرید سمول میں تو جو ریڈ آئی ہے وہ ڈومینیٹ ہے کس کے اوپر پرپل کے اوپر تو ریڈ کلر کس کے اوپر ڈومینیٹ ہے پرپل کے اوپر اور جو نورمل ونگ ہے وہ کس کے اوپر ڈومینیٹ ہے ویسٹی جل ونگ کے اوپر تو یہ ہم جائیبرید ڈومینیٹ یہ ہم جائیبرید ریس سم اب ان کے ایرے گیمیٹ کیونکہ وہ کیا ہے ہائیبرید ہے تو جب ریڈ پرپل کے اوپر ڈومینیٹ ہے تو یہ ریڈ آئی آ جائے گا اور نورمل ویسٹ ایر کے اوپر ڈومینیٹ ہے تو نورمل آ جائے گا تو ایپل جنریشن کے اندر کیا ہے ریڈ آئی ڈومل ویس یہ ایپل جنریشن فور ایپل جنریشن اب ایپل جنریشن کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے ایپل جنریشن کے لیے دیکھو ایک آپ کو پتائی ہے ایپل جنریشن کے لیے فور ایپل جنریشن تو کس کس ما کروس کارنے پڑے گی ایپل ون اور ایپل ون کے اندر تو ہمیں کیا مل جائے گی ایپ تو ایپل ون میں کیا ہے اور ایپل میں یہ والے دیان رکھو ایپل کے اندر ہائی برید ہے تو میل اور فیمیل سب کیا دینے پڑے گئے ایپ ون کے اب دیکھو ایپ ون تو ایپ ون میں پیرنٹس میل فیمیل ان میں نورمل ون لے گی اب ایپ جینو ٹائپ کیا جینو ٹائپ ایپ ون میں سے دیانا ہی آس تو آر این آر این کیونکہ یہ ہائی برید ہے کی یہ بھی کیا لینا ہے آر این آر این یعنی کے ہائی برید ایک ایک سمول کیونکہ ہم ایپ ون سے دینا ہے سیل پروس کریں گے تب ہی تو ہماری آف کو لکھ لے گی اب اس کے ایمیت کیا بنی گے capital آر ایم الگ small آر ایم الگ capital آر ایم الگ small آر ایم الگ اب ان کی فرٹلائزیسن ہوگی آر ایم آر ایم capital اب یہ ایک آر ایم بڑا ہے ایک آر ایم چھوٹا ہے اب یہ آر ایم اور آر ایم آیم ہیبریڈ ہے ہیٹرو ترین بس اور اب یہ چھوٹے ہیں دیکھو آر ایم آر ایم دونوں کیا ہیں چھوٹے اب آپ دیکھو یہ کیا ہے f2 جنری تو یہ آیم ریڈ آئی ریڈ آئی نور مل وی ریڈ آئی نور مل وی یہ دی یہ دونوں کیا ہیں ریڈ آئی نور مل وی ریڈ آئی نور مل وی اور لیکن وہ لاش والا کیا ہے تو وہ ہے پرپل آئی وی سٹیجیل وی یہ ہے پرپل آئی وی سٹیجیل وی پرپل آئی وی سٹیجیل وی وہ لاش والا پرپل آئی وی سٹیجیل وی تو f2 ratio کیا ہوئی بتاؤ ہم نے ڈائ یہ a 2 3 تین تو کیا ہے ریڈ آئی نور مل وی اور وہ ایک کیا ہے پرپل آئی وی سٹیجیل وی تو جو ڈائ ہائی بری ری شو ہے ڈائ ہائی بری ری شو وہ کتنی آئی سٹیجیل 1 3 2 1 یعنی کہ 75% جو انڈویجول ہیں f2 جنریشن میں ان کی آنکھیں لال ہیں اور ان کے ونگز نور مل ہیں لیکن ریمین 25% انڈویجول پرپل آئی وی 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 ونگز تو آنا آپ کو پہلے بتا تھا اگر complete linkage میں اگر linkage یا linked gene میں die hybrid ratio جو f2 die hybrid ratio اگر 3 to 1 آئے تو linkage complete linkage من جاتا ہے اگر linkage میں die ad ratio کتنی آج ہے 3 is to 1 اس کا مطلب linkage complete linkage ہے ٹھیک ہے پھر اب اس کی ہم test cross ratio میں نکال کے دیکھتے ہیں test cross ratio دیکھو اب آپ کو test cross ratio میں کتنی ratio میں نیچے آپ کو test cross ratio میں آپ کو کتنی ratio میں نیچے 1 is to 1 تب تو complete linkage بننے جائے گا test یہ تو کیا تھی coard نہیں نکالا تھا die hybrid die hybrid ratio 3 to 1 test cross ratio میں آپ کو کل بات ہے test cross کیا ہوتا ہے جب F1 individual کو homo giaigus recessing کے ساتھ cross کرا دیا جائے جب F1 individual کو homo giaigus recessing کے ساتھ جب cross کرا دیا جائے تو وہ کیا ہوگا test cross تو F1 F1 میں جو parents لینے ہیں male or female یہ areas سکتے کچھ بڑ لینا اس کی طرح ہے تو F1 میں کیسے individual تھے red eye normal wing یہ eye یہ wing red eye normal wing تھے F1 میں hybrid تھے لیکن homo giaigus recessive وہ کیسا تھا homo giaigus recessive recessive کیسا تھا ہم نے سنو میں دیا تھا اور یہاں بھی 3 to 1 race over 25% ہو نکلے تھے تو purple eye west region wing purple eye اور یہ purple eye west region wing west region wing purple eye west region wing homo jay g اس میں وہ چھوٹے ڈی ڈی س jeu color M p ni por jan 2 2 ё obile ڈی ڈی all theme اور اس میں کیا ہوئے چھوٹے سمول آر این سمول آر این کیونکہ ہومو جائے گا سیش ایسی تو یہ چھوٹے ہی ہوتے ہیں اب ان کے کے بیٹھ بنائیں آر این الگ آر این چھوٹے والا الگ ہے اس میں آر این چھوٹے والا الگ اور یہ دوسرا آر این چھوٹے والا یہ بھی الگ ہے اب فٹلائزیسن کریں یہ کیپیٹن آر این اس کے ساتھ فٹلائز ہوا سمول آر این کے ساتھ بہت ساری کروز کر چکے ہیں تو اب یہ کیپیٹن اس کے ساتھ ہوا سمول آر این کے ساتھ اب یہ سمول آر این کے ساتھ اور اب یہ سمول آر این اس سمول آر این کے ساتھ یہ تیسٹ پروس دیکھو یہ دونوں فیپٹی پرسینٹ ہیں کیپیٹن آر این سمول آر این اور سمول آر این سمول آر این یہ دونوں بھی کتنے ہیں فیپٹی پرسینٹ تو ریشو کتنی ہوئی ون اس ٹو ون تو یہ ٹیسٹ پروس ریشو ہے ٹیسٹ پروس ریشو تو ٹیسٹ پروس ریشو میں آپ نے کیا دیکھا ون اس ٹو ون ہے یعنی کہ فیپٹی پرسینٹ تو انڈیویجول کیسے ہیں ریڈ آئیڈ نورمل وی کیونکہ یہ پچاس تو کیسے ہیں یہ ریڈ آئی نورمل وی ٹھیک ہے اور وے پچاس پرسینٹ کیسے ہیں پرپل آئی ویسٹیجیل وی پرپل آئی ویسٹیجیل وی پرپل آئی ویسٹیجیل وی اور یہ پچاس پرسینٹ کیسے ہیں ریڈ آئی نورمل ویسٹ تو یہ تھا ہمارا کمپلیٹ لینکیج اب آپ نے کمپلیٹ لینکیج میں دو جہاں پاتے دیکھی جو جین ہیں وہ سیل کروموسوم کے اوپر ہیں ایک بات وہ کروسنگ اور کروسنگ اور شو نہیں کرتے ان کی جو ڈائی ہائی بریٹ ریشو ہے وہ کتنی ہے جو ٹیسٹ کروس جو ریشو ہے یہ آپ کے سامنے نگلی بھی ہے ون اور یہ کس کو بناتے ہیں پیرینٹل کومبینیشن یا پیرینٹل ٹریٹس کو مینٹین کرتے ہیں اور یہ کیا نہیں بناتے ری کومبینیٹ نہیں بناتے نو نیو ری کومبینیٹ نو نیو ری کومبینیٹ ان میں کسی پرکار کا کوئی ری کومبینیٹ نہیں بنے گا یہ سارے کس کے فیچرز ہیں کمپلیٹ لینکیج کے کس کے فیچر ہیں کمپلیٹ لینکیج کے اور جو کمپلیٹ لینکیج ہے اُس کی ایک اور خاص بات یہ بلکل ریئر فینومینا ہے ریئر پروسس ہے ایسا نہیں ہے یہ کیا ہے بلکل کومبن تو یہ آج چاہتا ہے بوک میں آپ اس کو دیکھ کے جانسے پڑھ کے سمجھیں گے اگر کوئی ڈاؤڈ ہو تو وہ پوچھیں گے کئی بار جیسے میں نے یہ تو ہو گیا آپ کا یہ اب جیسے کئی بار بوک والا کیا کرتا ہے جیسے میڈ روسو فینہ کے اندر یہ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے کیا کمپلیٹ لینکیج تو جیسے میں نے لیا ریڈ آئیڈ نورمل ویم یہ تو کس کا دے لیا جیسے میں نے ایک پیرنٹ جیسے میں بول دوں کہ یہ میل کا دے لیا تو اس مل ا term ام کس ریڈ آئیڈ آپ ہوتی ہے اور پرپل آئیز میوٹیٹیڈ یا میوٹینٹ آئی ہوتی ہے ریس ایسے دیکھو یہ ریڈ آئیز نورمال ویگ اور پرپل آئیز نورمال ویگ یہ کیا ہے فیمیر یہ ویسے سنگا رہا ہوں تو پھر ختم ہو چکا ہے بھر اس کو جیسے کئی بار بک میں تو میں نے کیا جیسے ریڈ آئیز نورمال ویگ کو کیا لے لیا ریڈ آئیز نورمال ویگ ایسے لے لیا میں نے یہ ریڈ آئیز نورمال ویگ کو آر این آر این آر این آب کی سویدہ کے لیے لے لیا کئی بار یہ بک میں ایسے دیکھتے ہیں پی وی پی وی تو کنفیوز مت ہو نا پی وی پی وی اس کا مطلب بھی ریڈ آئیز نورمال ویگ ہے لیکن میں نے آپ کو اور اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے کنفیوزن نا ہو تو پی وی پی وی ایک ایپیٹر لے لے لیں دومنوں ایسے ہی لے لے لیں بٹ آر این کی جگہ پی وی لے لیں تو آر ریڈ آئیز نورمال ویگ میں نے سویدہ کے لیے آر این آر این نے لیے کئی بکس میں یہ کیا لے لیتے ہیں پی وی پی وی اسی طریقے سے اس میں بھی جیسے میں نے ریڈ آئیڈ نورمال روی آر این آر این چھوٹے لے گئے تو بک میں ان کے چھوٹے لے لے گئے پی وی سمول بی سمول بی سمول بی سمول بی سمول بی تو یہ کنفیوجن نہیں رکھنا کہ پی وی کیا ہے یہ کیا کچھ نہیں یہ ایک سمولیک ریپرزنٹیشن ہے کہ ریڈ آئیڈ کو آپ کیسے لکھ رہے ہیں جسے آر سے اور نورمال ویڈ کو کیسے لکھ رہے ہیں آپ میں این سے اب ریڈ آئیڈ بھی کیا ہے یہ نورمال ٹریٹ ہے اور نورمال ویڈ بھی کیا ہے یہ نورمال ٹریٹ ہے تو اس کو امنا کیپیٹل میں لکھ لیا کیونکہ یہ ڈومینینٹ ہے ریڈ جو کالر ہے ریڈ جو کالر ہے عکو کا ڈروسو فیلہ کے اندر وہ پرپل کے امپر ڈومینینٹ ہے تو ریڈ کا آر یہ کیپیٹل دیا ہے اور پرپل کا یہ آر سمول نے لیا بس اور جو نورمال ویڈ ہے وہ کیا ہے؟ ڈومینینٹ ٹریٹ ہے ڈروسو فیلہ کے اندر وہ کیا ہے؟ ڈومینینٹ ٹریٹ ہے اگ third ہیں وہ کیسے لے k absolutamente کس کے اوپر ڈومینٹ ڈریٹ ہے ویسٹیجل یہ میوٹیٹڈ ڈریٹ ہے یہ میوٹینٹ ڈریٹ ہے تو جو نورمل ونگ ہے وہ تو کیا ہوگی نورمل تو ہم نے کہلیے کیپیٹر اور جو ویسٹیجل ونگ ہے وہ ریسیسن ٹریٹ ہے تو ریسیسن ٹریٹ کو ہم نے کس میں لے لیا سمول کے اندر تو اب اس میں یہ دونوں بڑے ہیں آر بی اور این بی دونوں بڑے ہیں تو اس کو ہم نے کیا یہ آر آر یہ این تو ہمو جائلس ڈومینٹ آر آر سیملل بھی ہیں اور آر آر کیپیٹل بھی ہیں این ان سیملل بھی ہیں اور این ان کیپیٹل بھی ہیں تو اس لیے اس کو کیا گول دیا ہمو جائلس ڈومینٹ یاد کرنا جو میں نے آپ کو لوگ وپیڈ فیکٹر سمجھایا تھا تو اس میں یہ بات آپ کو بتائی اس میں یہ آر آر یہ آر آر یہ کیا ہے similar ہیں تو homozygous اور چھوٹے ہیں تو recessive ایسے ہی n n small n small n یہ similar بھی ہے تو homozygous اور چھوٹے ہیں تو recessive تو کیا ہوگا یہ homozygous recessive تو homozygous recessive ماں میں similar بھی لینے چھوٹے بھی لینے اور homozygous dominant میں ہم نے similar بھی لینے لیکن capital لینے تو اب ہم نے آپ کو prove کر کے دکھایا complete linkage میں کہ جو die hybrid ratio ہے وہ تو 3 is to 1 اور جو test cross ratio ہے وہ 1 is to 1 اور یہ تو آپ کو پتہ ہی لگ گیا ہوا die hybrid کیسے نکالتے ہیں f1 کو f1 کے ساتھ cross کرتے ہیں اور test cross کیسے نکالتے ہیں f1 کو کس کے ساتھ cross کرتے ہیں homozygous recessive کے ساتھ یہ آپ کو پکہ پتہ مہین ہمارا مہین ہمیشہ hybrid ہوتا ہے f1 ہمیشہ کیسا ہوتا ہے hybrid hybrid کا مطلب ہے heterosegous heterosegous بس تو یہ heterosegous hybrid یہ اس طریقے سے ہم نے کھال دیں گے تو یہ تھا ہمارا complete linkage in male drosophila جو incomplete linkage ہوتا ہے وہ female drosophila کے اندر بھی پایا جاتا ہے یہ sweet pea جو plant letharus odoratus اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے اور کچھ اور دوسرے organisms ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے incomplete linkage اس لیے یہ incomplete linkage ہے یہ common process rare process نہیں ہے یہ common process ہے ہم اس کو بھی آگے explain کر کے آپ کو دکھائیں گے لیکن ایک بات آپ کو اس میں سمجھ نہیں پڑی گی اب تک آپ نے کیا ہے complete linkage اور کل ہم کریں incomplete linkage اور جو آپ نے die hybrid cross کیا تھا جس میں آپ نے after ratio نکال لی تھی 9 is 2 3 2 2 3 2 1 دیکھ دے اگر ہوں ادھی ریش ماتتی ہے تو وہ linkage ہی نہیں ہے اگر جو 9 is 3 to 3 to 1 ریش chow watt thi ہے تو linkage ہی نہیں ہے ایک بات اگر 3 to 1 ریش وقت ہے تو complete linkage ہے تو this complete linkage میں نا تو 3 to 1 ریسو آنی چاہیے اور نا 9 to 3 to 3 to 1 ریسو آنی چاہیے ان دونوں کی بیچ کی ریسو آئے گی ان کمپلیٹ لینکیج میں کیوں؟ کیونکہ اگر 3 to 1 ریسو ڈائی آئی ریسو آئی تو وہ کمپلیٹ لینکیج ہو جائے گا اگر 9 to 3 to 3 to 1 ریسو آئی تو وہ ان لینکڈ جین کا ان لینکیج ہو جائے گا ان لینکیج لیکن ہم تو نہ تو کمپلیٹ لینکیج کر رہے ہیں نہ ان لینکیج کر رہے ہیں ہم تو کیا کر رہے ہیں ان کمپلیٹ لینکیج تو ان کمپلیٹ لینکیج میں یہ دیان رہے نہ تو ان لینکیج کی ریسو 9 3 3 3 3 ونائے اور نہ کمپلیٹ لینکیج کی ریسو 3 to 1 ان دونوں کے بیچ کی ریسو آئے گی وہ کیسے آئے گی we will discuss him let's next lecture okay